اگر اس کی جگہ پہ میں بھی ہوتا تو خدا کی قسم میں بھی اسے قتل کر دیتا چاہے اس کی جگہ پہ مجھے موت بھی آ جاتی یا مجھے فانسی بھی دے قرار دے دیتے میں اسے قتل کر دیتا چاہے ایک ہوتا پاہ میں دس ہوتے نبوت کا جو دعویٰ کرے گا اس کا یہی آل ہونا چاہیے قاد یعنی کافر ہیں قانونی طور پر وہ کافر ہیں ہمارے قانون میں موجود ہے کہ وہ واجب القتل ہیں اس بچے نے بہت اچھا کیا ہے اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے پاکستان میں کیا قانون ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی قانون کی پاس داری رہی ہے جب سے پاکستان میں نے آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز پشاور کے اندر پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا عدالت کے اندر کہ ایک خالد نامی نوجوان نے تاہر نصیم شاہ کو قتل کر دیا کمرہ عدالت کے اندر تاہر نصیم شاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ جو کہ جھوٹا دعویٰ ہے اور ان کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا عدالت میں دوہزار اٹھارہ سے وہ سمات چل رہی تھی لیکن بدقسمتی سے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا لاہور کے عوام اس سے متعلق کیا کہتے ہیں کہ آیا کہ خالد نے جو قدم اٹھایا وہ درست ہے یا غلط پشاور میں ایک واقعہ ہوا ہے آپ کی نظر سے گزرے معلومات ہیں معلومات ہے ایک لڑکے نے قتل کیا ایک گستاخ رسول کو خالد نے جو کیا وہ بلکل ٹھیک کیا اس نے اس نے گستاخ رسول کو جو اس نے گستاخی کیا اس کو جو عدالت کو دینا چاہیے تھا تو وہ جو خالد فیصل نے کیا وہ اس نے بہت اچھا کیا ہم اس کی فیور میں ہیں ہم اس کے حق میں ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ فیصلہ عدالت پر بک چھوڑ دیتے ہیں عدالت خود فیصلہ کر دیتی جب ججوں کے جو کلم بک جاتے ہیں تو پھر یہ گازی ہی کام کرتے ہیں جب ججوں کے کلم بکتے ہیں تو گازی تلوار اٹھاتے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں یہی وجہ بنی کہ ادھر قتل ہوا قتل ہوا اگر فیصلہ ہو جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا اور اگر یہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا بہتر ہوتا وہ زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ کانون کی پاسداری ہوتی ہر چیز ہوتا ہے کانون کے داہرے میں ہونا جی بہت اچھا قدم اٹھا ہے ماشاءاللہ ہم بھی پختون ہیں وہ بھی پختون ہیں اس نے جو کام کیا ہے امت مسلمہ کے لئے کیا ہے نبوت کا جو دعویٰ کرے گا اس کا یہی آل ہونا چاہیے یہ نہیں سمجھتے کہ اس وہ عدالت کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے میں کہتا ہوں وہ قوم ہمارا ہیرو ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اللہ کے حکم سے اگر اسے پانسی لگے گی ہم آگے ہو جائیں ہمیں پانسی لگوا دو ہم اس کو بچا لیں گے ہر وہ شخص جو ہمارے پیغمبر کی توہین کرتا ہے ہمارے قانون میں موجود ہے کہ وہ واجب القتل ہے ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس کو پانسی ہوگی پانسی سے کم تر سزا نہیں ہوگی جب مملکت پاکستان میں ایسی سزا موجود ہے کہ جو توہین رسالت کرنے پر ایک آئین ہے نا ہمارے پاکستان میں موجود ہے جو کچھ بھی کیا بچے نے بالکل صحیح کیا ہے اسلام کے بارے میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھائے گا تو آج کل کے بچے ہمارے جو مسلمان ہیں اور جو دین کو جانتے ہیں وہ انشاءاللہ یہی کام کریں گے اس بچے نے بہت اچھا کیا ہے اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اور عمد دے اس کے خاندان کو اگر کوئی اور ایسا کوئی کام کرے تو اسے کوئی نیستو نابود کر دے حضور پاکستان کی شان پہ تو جان ہر کسی کی قربان ہے لیکن یہ طریقہ کار جو ہے میں یہ طریقہ کار یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سمجھتے طریقہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ صریح ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عدالتیں جو ہے حضرت ملے فروق نے بنائی ہیں رضی اللہ عنہ جیسے حاصل تو کوئی نہیں تھا بالکل عدالتوں کا مقصد جائی ہے یہ نظام جو ہے وہ قانون کے تیت جو چلنا چاہیے آپ سمجھتے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا غلط ہے وہ کیا صحیح ہے اور یہ بھی یقینی تھا کہ عدالت نے فیصلہ کر ہی دینا تھا کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں اس طرح اس طرح میں نے دعویٰ کر لیا عدالت میں جو جاج بیٹھے ہیں وہ بھی حضور پاکستان کی شان پر جو ہے وہ کمرو کمروید نہیں کر سکتے انہیں پتہ ہے وہ کیونکہ یہ ان کا حصہ بھی ہے تو وہ بھی غلط فیصلہ نہ کرتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کام قانون کے مطابق ہوں اور عدالتیں فیصلہ کریں اس سے پہلے سلمان تسیر صاحب والا جو واقعہ ہوا میں کہتا ہوں یہ عدالتیں کام کریں عدالتوں کو موقع دینا چاہیے ہم ہی مسلمان ہیں عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہر کوئی ہے اور یہی اصل میں ہمارا جنت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عقیدت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت زیادہ ہے محبت کا اظہار بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم نے ایک ملک میں رہتے وہ اس کے آئین کی پاسداری بھی کرتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے جو ادارے ہیں ان کو یہ موقع دیں کہ وہ ان کو سزائیں دیں اور دوسری بات یہ بھی کہ ملک کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرف جو ہے نا تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو بڑھائیں تاکہ عام عوام جو ہے وہ ایسے قدم نہ اٹھائیں وہ کافر ہیں کادیانی کافر ہیں کانونی طور پر وہ کافر ہیں آپ کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہمیں کانون پر چھوڑنا چاہیے تھا کانون ہے ہی نہیں لا ہے ہی نہیں پاکستان میں کیا کانون ہے کوئی کانون نہیں ہے کوئی کانون کی پاسداری نہیں کی جب سے پاکستان میں آج تک شاید اب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں پشاور میں جو معاملہ ہوا ہے خالد نامی نوجوان نے کیا ایک جن کو قتل کی انگرام تاہر نسیم شاہ ہے آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں ٹی وی پر دیکھا ہے آپ کے خیال سے یہ ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے سر میرے ساب سے تو اس میں جیسے منتانت قادری ہے نا وہ تو شہید تھا شہید یہ بھی شرحادت اللہ تعالیٰ نے آپ آدمی اپنے چنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو خسترس ہی کرتا نا اس کی سزا یہی ہونی چاہیے یہی ہونی چاہیے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عدالت پر چھوڑتے ہیں سر عدالت پر اگر آپ چھوڑتے ہیں تو عدالت کے بعد کرتے ہیں تو منتانت قادری کو ریال کیونک کیا گیا اگر اس کی جگہ پر میں بھی ہوتا تو خدا کی قسم میں بھی اسے کو قتل کر دیتا چاہے اس کی جگہ پر مجھے موت بھی آجاتی یا مجھے فانسی بھی دو قرار دے دیتے میں اسے قتل کر دیتا چاہے یہ کتاب ہمیں دس ہوتے چاہے میں اسے انہیں قتل کر دیتا یہ اس نے ٹھیک کیا ہے جو کام ایک دیر سال دو سال سے چل رہا تھا یہ قانون کا کام تھا اس کو پہلے ہی اس کو نپتا دیتے مگر انہوں نے نہیں نپتایا یہی وجہ بنی باقی اس نے ابھی ٹھیک کیا جو کیا ٹھیک کیا بلکل فیصل غازی ایمان مطمئن ہے جو گستاق رسول کی سزائی ہی ہونی چاہیے قاد یعنی کافر اور کافر رہیں گے تاک کیامت کافر رہیں گے بلکل کافر رہیں گے قاد یعنی کیونکہ ہمارا آئین کہتا ہے ہمارا مذہب کہتا ہے ہمارا شریعت کہتا ہے ہماری قرآن کہتا ہے اگر ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے جو ہے وہ گریبان پر بڑھ جائے گا تو یہ چیز ایک معاشری کے لیے درست نہیں ہے اس سے ایک تو ملک کمزور ہوتا ہے ملک کے اندر ایک نظام کمزور ہوتا ہے قانون کمزور ہوتا ہے ملک کی بقا اور ملک کی سالمیت اور اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے ادارے ایسی چیزوں میں وہ خود کاروائیاں کریں اور ان کو سزائیں دیں اور جو قوانین مقرر ہیں ان پر امپلیمنٹ تاکہ ایسے جو موقع دوبارہ پیدا نہ ہو سکے جو ایسے مواقع ہیں جو لوگ جو ہیں وہ خود بھی اس طرح کے کامناسر انجام دیں تاکہ ان کو اپنے اداروں پر بھروسہ ہو یقین ہو قانون پر ہماری عدلیہ پر ہمارے اداروں پر ان کو یقین ہو کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس جرم کے سزار ضرور دیں گے تو آپ لوگوں نے لوگوں کی رائے جان لی ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت کیوں بلوک مالٹون کھڑا ہوں تلہ فلیٹ یہاں پر بہت مشہور ہے اس سے پہلے ایک اور مقام مالٹون سی بلوک گیا لیکن بہت لوگ در رہے تھے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے بات نہ کرنے کی خوف کی وجہ کیا تھی یہاں پر بے شمار لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں سات سے آٹھ لوگوں کے کمنٹس ریکارٹ کرا سکا اور وہی آپ لوگوں نے سنے یہ کیا وجہ ہو سکتی کہ لوگ اس معاملے کے اوپر کھل کر بات نہیں کر رہے کس چیز کا خوف ہے کس چیز کا ڈر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر ان کے بعد کوئی ہیلے بہانوں سے مجدد کر کے یا اس طرح نبی ثانی کر کے خدا نہ خاصتہ اس طرح کی کوئی بات کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ ہمارا قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے ہمارے مذہب کہتا ہے ہماری شریعت کہتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کے اوپر بقاعدہ ایک سیکشن لگائے گئی ہے اس کے تحت کیس چلایا جاتا ہے آپ لوگوں نے لوگوں کی رائے جان لی ہے آپ لوگوں کی اس سے متعلق کیا رائے ہے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کرے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات